اللہ تعالیٰ نے جو خبیص لوگ ہیں جو گندے لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے گندی عورتیں پیدا کی ہیں اور جو نیک لوگ ہیں جو پاک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاک عورتوں کو پیدا فرمایا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو انسان آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے فون پہ لگا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دس پندرہ گل فرینڈ بنا لوں وہ چاہتا ہے کہ میری جو جگہ جگہ ایاشو کے اڈو پر میری جگہ متعین ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر سب سے بڑا عاشق کہلاؤں مجھے سب سے زیادہ لوگ تعریف کریں میری طرف لڑکیاں دیکھیں ایسا ماحول بنا ہے تو آج دیکھا جائے تو زناو کا بازار گرم ہے ہماری اسلامی بہنوں کا حال یہ ہے کہ بے پردگی ان کے اندر پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بے پردگی کا عالم یہ ہے شادی میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سی دنیا میں ہم لوگ آگئے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے یہ اسلامی تمدن نہیں ہے یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے اسلام تو عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے لیکن آج کل کی لباس ایسے لباس ہے جو دعوت زنا دیا کرتے ہیں انسان جو ہے وہ نگاہوں سے زنا کر دیا کرتا ہے انسان اتنا ان کے لباس کو دیکھ کر ان کی تہذیب کو دیکھ کر وہ بڑا کنفیوزن میں ہو جاتا ہے تو یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا ہے ہمیں اسلام کو آگے رکھ کے اسلام پر عمل کرنا ہوتا ہے اب اسلام کیا کہتا ہے آج دیکھئے نوجوان زنا کے بازاروں میں گھوم رہا ہے ایاشیوں کے اڈوں پر پیسے لٹا رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے قرآن نے کہا جو زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو اس کے لیے اسلام نے سو کوڑوں کی شرط رکھی ہے اسے سو کوڑے مارے جائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو انسان غیر شادی شدہ ہے جس کا بھی نکاہ نہیں ہوا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر پکڑا جائے وہ اگر زنا کرتا ہے تو سو کوڑے اس کے لگائے جائیں اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے چاروں اطراف سے اس پر پتھروں کی بارش کی جائے اور تب تک اس کو مارا جائے جب تک کہ اس کا دھم نہ نکل جائے مطلب پتھروں کی بارش کنکروں کی بارش اس کے لیے ہے آپ اندازہ لگائیے دنیا بھی سزا ہے لیکن اب انسان اگر زنا کی حالت میں مر گیا تو اس کا انجام کتنا برا ہو جائے گا آج کل یہی محول ہے یہ بند کیوں رہا ہے یہ پیدا کیوں ہو رہا پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو نکاح دشوار ہو گیا آج نکاحوں میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے لاکو روپیہ خرچ ہوتا ہے اب جو جوان بچیاں ہو گئیں اب باب غریب ہے بڑی مشکل سے وہ رکشہ چلا کے اپنے بچوں کو پالتا ہے اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا کھانے کا وہ ایک وقت کا انتظام کرتا ہے اب وہ کہاں سے لائے گا اپنی بیٹی کے لیے کار وہ کہاں سے لائے گا اپنی بیٹی کے لیے اس کار کیوں وہ کہاں سے لائے گا شادی میں پانچ لاکھ کا کھانا جب کھانے کا انتظام وہ باپ نہیں کر پاتا اب اس کی بیٹیاں جوان ہو گئیں اب جوانی کی تہلیس پر قدم رکھ گئیں اور جوانی ڈھننے لگی ہے تو اب وہ زنہ کے راستے کو اپناتی ہے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں آپ نیوزوں میں دیکھتے ہیں جب یہ ہم سنتے ہیں یہ اخبار میں نیوز پڑھتے ہیں کہ فلا ایک مسلمان کی بیٹی فلا ہیڈو کے ساتھ چلی گئی فلا چمار کے ساتھ چلی گئی فلا بھنگی کے ساتھ چلی گئی تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آپ نکاح کو آسان کر دو اگر نکاح آسان ہو جاتے تو آج کسی غریب کی بیٹی جوانی کی ایاموں کو وہ اپنے مائے کے منا گزارتی اپنے سسرال میں گزارتی اور یہ جو زناؤ کے بازار گرم ہیں یہ بازار بند ہو جاتے اللہ کے نبی شاد فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیسہ منی کہ نکاح میری پیاری سنت ہے تو اے نوجوانوں آج تم یہ چاہتے ہو جس سے تمہارا نکاح ہو وہ لڑکی کواری ہو وہ لڑکی خمصورت ہو اور اس کا کہیں چکر نہ ہو یعنی وہ بلکل پاک و صاف ہو وہ بلکل پاک و صاف و صفاف طریقے سے تمہارے گھر میں دلہن بن کے آئے ہے نہ ہر ایک لڑکے کا مزاج ہے ہنیا کے ہر لڑکا یہ چاہتا ہے میری جس سے شادی ہو میرا جس سے نکاح ہو وہ لڑکی بلکل پاک ہونی چاہیے لیکن یہ لڑکا جو ہے جس کی نانے کتنی گل فرینڈ ہیں نہ جانے کتنی لڑکی اسے راتوں کو بات کرتا ہے نہ جانے کس طرح سے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا ہے محلے کی لڑکیوں کو تقا کرتا ہے رشتے داروں کی لڑکیوں کو تقا کرتا ہے نہ ممیری بہن کو تھوڑ رہا نہ خلیری کو چھوڑ رہا ہے تمام کے اندر آج زنا ہمیں دیکھتے ہیں کہ فلا صاحب اپنی سالی کو لے کے بھاگ ہوئے فلا صاحب ممیری بھابی کو فلا صاحب ممیری بہن خالے خالہ ذات بہن کو لے کے چلا گیا تو رشتوں کو ہم لوگوں نے پامال کر دیا ہے تو یہ زنہ کا بازار ہم لوگوں نے گرب کر دیا اس لیے آج پریشانیوں کا توفان آ گیا آج جو تکلیفیں آ رہی ہیں آج جو گھروں میں بے برکتی ہے رزق ختم ہو گیا وجہ یہی ہے ورنہ مسلمانوں تمہاری تاریخ یہ ہے کہ ایک بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے محمد بن قاسب ہندوستان کی سرزمین پہ آیا تھا اور اس نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچا کے اسلام کا جھنڈا پورے ہندوستان میں لہر آیا تھا